جنگی میں پہلی بار میرے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے میرا to be very honest میرا suicide کرنے کا بھی ہاتھ صبح دل کر رہا تھا لیکن میں ایسا بندہ نہیں ہوں میں فل ڈپریشن میں جو ہے آ چکا ہوں اور I just want to show کہ پاکستان میں کتنی جھوٹے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی پاکستانیوں کے دوسرے پاکستانیوں کو بدنام کر رہے ہیں سلام علیکم ویلکم ٹو ایم بی ایس پاکستان اور میں ہوں محمد یاسین خان یوٹیوبر بننا اگر اتنا آسان ہوتا یا سوشل میڈیا بھی ہی چیزیں اتنا آسان ہوتا تو اس وقت تمام پاکستانی یہ کام کر رہے ہوتا ہے لیکن اس وقت تمام پاکستانی یہ کام کرتا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہوا کیا سلسلہ کے ابھی کچھ دن پہلے لاہور کا ایک حادثہ ہوا ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا اس کے بعد کافی ساری چیزیں اس کے بارے میں ہوئی جو بلی کے ساتھ ایک بچے نے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ گانگ ریپ کیا سب چیزیں سامنے آگئیں سٹوری آگئی ہر چیز آگئی لیکن وہ اس بچے کی تصویر نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کون ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو نہیں سامنے لانا چاہ رہے تھے اس لئے وہ کیس بھی نہیں ہوا لیکن کل ایک حادثہ ہوا فیس بک کے اوپر ایک لڑکے کی تصویر آگئی اور اس کے بارے میں انفرمیشن یہ آگئی کہ یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے محمد ابراہیم اور یہ وہ لڑکا ہے جس نے یہ سارا سلسلہ لاہور کے اندر کیا ہے اور تمام لوگوں نے اس کو بھائرل کرنا شروع کر دیا اور ہر جگہ بڑی سپیڈلی بھائرل ہوتی گئی میرے پاس بھی یہ پوسٹ آئی لیکن میں نے اپنے تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی میرے اکاؤنٹس ہیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام وٹس اپ کا گروپ ہے ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے جتنے بھی ہیں ٹویٹر ہے کسی پر بھی میں نے پوسٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے کس بات کی تصدیق ہی نہیں ہو رہی تھی لیکن زیادہ سے بعد اس خبر میں میں لگا ہوا تھا کہ مجھے کہیں سے یہ خبر آئے اور یہ پتہ لگیا اور میں اس کی کنفرمیشن کروں اور اس کے بعد اسے پوسٹ کروں لیکن خبر نہیں آئی لیکن یہ تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ یوٹیوب پہ ایک محترمہ ہے جو اپنے چینل چلاتی ہیں خود کو موڈل، ایکٹر، ڈریکٹر، پروڈیوسر، نیوزکاسٹر کافی کچھ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے ان کا نام ہے زنیرہ ان کا چینل ہے انہوں نے ایک ویڈیو پوری بنائی اور اس ویڈیو کو پوسٹ کر دیا جس میں اس بچے کی تصویر ہے اس کے بارے میں اتنی ساری باتیں کریں اتنا کچھ کیا کہ یہ وہ بچہ ہے یہ وہ تصویر ہے جس نے یہ انسیڈنٹ کیا اور تھم نیل وغیرہ ہر چیز بنا کے انہوں نے پروپرلی کر گی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا شاکنگ لگا اس کے پاس انفرمیشن کیسے پہنچ گئی جبکہ یہ کچھ چیز میں نگا ہو سکتا ہے اس کے ریسورس بڑے اوپر تک ہوں جس کی ویسے انفرمیشن آگئی ہو بات آتی ہے کہ کیسا بدبخت وہ لڑکا ہوگا اور کیسے بدبخت اس کے وہ دوست ہوں گے جنہوں نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیسے وہ ماں باپ ہوں گے جن کا اب امتحان شروع ہوگا اتنا عمر جب تک ان کا بیٹا زندہ رہے گا ساری زندگی ان کو تانے پڑیں گے کہ یہ فلان لڑکے کے ماں باپ ہیں جس نے ایک مرتبہ ایسا کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک لڑکا جو ہے یہ محمد ابراہیم ہے ابراہیم اس کا نام ہے اسلام آباد سے اس کا تعلق ہے اب مجھے نہیں پتا اس کے نام کیا کہ محمد لگتا ہے کے نہیں لگتا ابراہیم نام مجھے اتنا پتا ہے میں نے شاہد بول دیا گیا اگر لگتا ہے تو صحیح نہیں لگتا ہے تو ساری فور دیئٹ اسلام آباد سے اس کا تعلق ہے اور پچھلے دس سالوں سے اسلام آباد میں رہ رہا ہے یہ خود ایک یوٹیوبر ہے جس بند نے تصویر اٹھائی تھی اس نے گوگل سے اٹھائی تھی یا کہاں سے اٹھائی کس دشمنی میں اٹھائی لیکن اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو یوٹیوبر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے اور اسی کی وجہ سے میں نے اس کے چینل پر جا گیا اس کی پوری ویڈیو دیکھی اس کی ڈیٹیل دیکھی اور پھر میں یہ ویڈیو کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں بولوں بغیر انفرمیشن کے بغیر تصدیق کے بغیر کسی بات کے آپ کسی کے بارے میں ایسا کیوں کر سکتے ہو اور ابراہیم یار بڑی آپ بہت اچھا کام کرو ویڈیس آڈیٹ پلیز مت ہو اور کام اچھا کرو تو کام اچھا کرتے رہو اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اگر آپ کو کراچی ملوین کراچی اور زنیرہ میڈم پلیز کانیلی ریموو ویڈیو امیڈیٹلی اور ایک سکنڈ ویڈیو بنائیں جس کے اندر آپ ابراہیم سے سوری کریں گی اثروائیس ابراہیم کے پاس یہ رائٹس موجود ہیں کہ وہ آپ کا چینل پر ایک کافی رائٹس ٹریک دے سکتا ہے اس بات کو لے کر کے آپ نے اس کا تھم نیل پر پچھرز یوز کری اس کی پچھرز کو ویسے یوز کیا ہے اور یہ اس کے لیے بہت غلط ہے ایک لڑکے کے لیے اور وہ بہت دے سارڈ ہوا ہے میں نے اس کی ویڈیو دیکھئے اور اس کو ایک سائٹ پر کر اور جو کام کر رہا ہے اس کام کو کر یہاں میں تمہیں کہوں گا کہ ابراہیم جیسا کام کر رہا ہے کرتا رہا ہو یہ دنیا ہے مقافاتح عمل ہے ریٹائن ہو جائے گا یہ چیزیں جتنے لوگ جنہوں نے اس کو اپنے گروپ پر اپنے پیجز پر پوسٹ کیا ہے یہ غلط انفرمیشن ہے میں آپ کو انفرم کر رہا ہوں اس انفرمیشن کو اپنے پاس سے ڈیلیٹ کریں کسی کی پرسنل زندگی کو ڈسٹرپ نہیں کریں بغیر جانے بغیر تصدیق کے بغیر انفرمیشن کے اور زنیرہ کیا ان کا پیج ہے کمپلیٹلی نام کیا ہے زنیرہ مہام زنیرہ مہام ٹھیک ہے میں آئیل شو یوں یہ انہوں نے ویڈیو کری ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو کر رہے ہیں یہ ویڈیو ہے میرے پاس پروف ہے جس میں یہ بچے کی تصویر لگا کے یہ بتا رہی ہے یہ بہتا رہی ہے یہ بہتا رہی ہے اگر آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے تو آپ کسی کو اس طرح سے نہیں بتا سکتی میڈم کائنڈلی ریموو دس ویڈیو امیڈیٹلی اتر وائز میں تو صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں خام خامے آپ کا اتنے عرسی کے محنت کے چینل پر ایک سپرائک آ جائے گی اور ہو سکتا ہے ایک نہیں دو تین آ جائیں تو پلیز اس کو فوراں ڈیلیٹ کرو اور ایک سیکنڈ ویڈیو لازمی کرو اور اس کا نام لے کے ابراہیم کا جو بھی تم نے انفرمیشن دیئے وہ غلط ہے اور باقی جتنے لوگ جنہوں نے اس ویڈیو کو اس پچرز کو شیئر کیا ہے کائنڈلی پلیز اللہ کا واسطہ کسی کی بغیر تصدیق کے چیزوں کو اس طرح سے واریل نہیں کرے اس کی ماں ہے فیملی ہے ڈسٹراب ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیالت ہے اس کو لوگ کیا کہیں گے اس کے جاننے والے جن کو نہیں پتا اور خدا نہ خاصتہ اس واقعے کی وجہ سے جیسے ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھئے جس میں ہیڈر کو کٹ پڑ گئی ہے کوئی اس کو کچھ کر جائے اس واقعے کی وجہ اس کو تو نہیں پتا then what happened سوچیں پھر کیا ہوگا بس یہی آپ سے میسیج کرنا ہے یہاں میں آپ سے جائز چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کر دیئے گا تاکہ جن کو انفرمیشن نہیں ہے ان کو بھی انفرمیشن مل جائے اور فرس ٹائن چینل کو دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لینا پیچ پہ سن رہو پیچ کو لائک کر دینا ٹویٹر پہ ہو تو ٹویٹر کو فالو کر دینا انسٹرگرام پر ہو جہاں پر ویڈیو کر لینا اچھی چیزیں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں پھر تصدیق اور سب سے پہلے لاتا ہوں سب سے پہلے لاتا ہوں انشاءاللہ جاز دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ